کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو بڑا ہی انصاف پسند اور عوام کے دکھ سکھ کو سمجھنے والا تھا مگر جسمانی طور پر ایک ٹانگ سے لنگڑا اور دوسری آنکھ سے کانا تھا ایک دن بادشاہ نے اپنی مملکت کے ماہر مصوروں کو اپنی تصویر بنانے کے لیے بلوایا اور وہ بھی اس شرط پر کہ تصویر میں اس کے یہ عیب دکھائی نہ دیں سارے کے سارے مصوروں نے یہ تصویر بنانے سے انکار کر دیا اور وہ بھلا بادشاہ کی دو آنکھوں والی تصویر بناتے بھی تو کیسے جبکہ بادشاہ تھا ہی ایک آنکھ سے کانا اور وہ کیسے اسے دونوں ٹانگوں پر کھڑا کر دیتے جبکہ وہ ایک ٹانگ سے بھی لنگڑا تھا لیکن اس اجتماعی انکار میں ایک مصور نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں بناوں گا آپ کی تصویر اور جب تصویر تیار ہوئی تو اپنی خوبصورتی میں ایک مثال اور شہکار تھی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا وہ کیسے تو سنیے تصویر میں بادشاہ شکاری بندوق دھامے نشانہ باندھے ہوئے تھا جس کے لیے محالہ اس کی ایک یعنی کانی آنکھ کو بند اور اس کے لنگڑی ٹانگ والے ایک گھٹنے کو زمین پر ٹیک لگائے دکھایا گیا تھا اور اسی طرح سے بڑی آسانی سے بادشاہ کی بے عیب تصویر تیار کر دی گئی کیوں نہ ہم بھی اسی طرح سے دوسروں کی بے عیب تصویریں بنا لیں خواہ ان کے عیب کتنے ہی واضح نظر کیوں نہیں آئے اور کیوں نہ جب لوگوں کی تصویر دوسروں کے سامنے پیش کیا کریں تو ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کر لیا کریں آخر کوئی شخص بھی تو عیبوں سے خالی نہیں ہوتا نا کیوں نہ ہم بھی اپنی اور دوسروں کی مصبت اطراف کو اجاگر کریں اور منفی اطراف کو چھوڑ دیں اپنی اور دوسروں کی خوشیوں کے لیے کسی دوسرے انسان کو برا کہنے سے بہتر یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں یاد رکھیں کہ ہم اس وقت تک اچھے انسان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک اچھے انسان نہ بن جائیں اللہ کریم ہم سب کو نیک عامال کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر دیچے کا آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ